آپ سے ایک بات حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے آپ نے اور آپ کے چند دوستوں نے آج کی نیت سے پیسے اگٹھے گئے اور کتنے اگٹھے گئے تین سو دینار اگٹھے گئے آج پڑھنے جائیں فرماتے ہیں تیاری کی لوگوں سے ملاقاتیں کی دعائیں ہوئیں نکلے راستے میں پہنچے تو ہم نے تھوڑا آرام کرنے کا ارادہ کیا جب ہم نے آرام کرنے کا ارادہ کیا تو ہم رکھے سارے رکھے تو میں تھوڑا جیلک ادمی کرتا ہوا آگے آیا جب میں آگے آیا تو میں نے ایک منظر نمہ دیکھا اور وہ منظر نمہ کیا تھا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بھرکے میں عورت ہے مرتا جانور پڑا ہوا ہے مرتا جانور پڑا ہوا ہے اور بھرکے کے اندر ہے اور وہ گوشت کات گئی ہے گوشت کات کے اس نے تھیلی میں ڈالا تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عورت کوئی کسی جگہ پہ کام کرتی ہو اور لوگوں کو یہ مرتا جانور پکا کے نہ کھلاتی ہو تو کسی کی جاسوسی کرنا شریعت میں اجازت نہیں ہے لیکن ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے معاشرے کو نقصان نہ پہنچے اس وقت اجازت ہے انہوں نے اس نیت کے ساتھ اس کی جاسوسی کی اور دل میں ارادہ کیا کہ میں اس کا پیچھا کروں اور جا کے دیکھوں کہ یہ کیا کرتی ہے فرماتے میں اس کے پیچھے گیا ایک بڑا سا گیٹ چادر کا بنا ہوا تھا اس نے جا کے زور زور سے دستک دی دروازہ کھلا مہران ہو گیا کہ اس کی چھوٹی چھوٹی چار بیٹیاں سامنے آئیں میں یہ منظر نمہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا چار بیٹیاں اس کی سامنے آئیں اس نے ان کو گلے لگایا اور فرمانے لگی بیٹا پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ امہ ہمارے لئے کھانے کے لئے کوئی چیز لائی ہو یا نہیں ماں نے آ پھر کے فرمایا حلال کا تو نہیں ملا لیکن آج میں تمہارے لئے ایک مردار جانور کا گوشت اس لئے لائک ہوں اگر تم نے نہ کھایا تو تم مر جاؤ گی یہ لے کے آئی ہو فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر نمہ دیکھا تو میں ان کے دروازے پہ گیا میں نے بھی جا کے دروازے پہ دستک دی لیکن جو اگلی بات میں نے سنی یہ اس سے بھی بڑی تاجب کی بات تھی جو اس سے اگلی بات سنی وہ اس سے بھی بڑی تاجب کی بات تھی وہ کیا تھی فرماتے ہیں میں کریم گیا اور جا کے دروازے پہ دستک دی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کون ہو انہوں نے کہا میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقع ہے لیکن میری رہو میں خون رسول ہے میں صحیح ازادی حضور کی گھر کی اور حضور کی خاندام کی ہوں فرماتے ہیں میں سب کچھ بھول گیا کہ یہ حضور کی خاندام کی ہے سب بھول گیا میں نے ان سے مندت کی کہ یہ تین سو دیناریں یہ لے لو اور جو ضرورت کی چیز ہے وہ تم خرید کے لے آ انہوں نے کہا میں تمہارے تین سو دینار کی ضرورت نہیں ہے ہم خون رسول ہیں ہم صدقہ نہیں لیتے میں کہا صدقہ نہیں ہے حضرت عبداللہ اپنے مبارک فرماتے ہیں میں نے گھٹنے دیکھے زمین پہ بیٹھا میں نے ہاتھ باندھ کے ان سے یہ گزارش پیش کی کہ میں تمہارے تانہ کا واسطہ دیتا ہوں مجھے مایوس پت کرنا یہ مجھ سے تین سو دینار لے لو میرے اسرار پر انہوں نے وہ لے لیے جب وہ لے لیے میں واپس آیا میرے ساتھ کے جو دوست تھے میں نے ان سے کہا یا تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ میں نہیں جاؤں گا انہیں کہا کیوں نہیں جائے گا کوئی اور انیورسٹ کرنے لگا ہے کوئی کاروبار کرنے لگا ہے نیت بدلنے لگی ہے کیا ہو گیا تجھے انہیں کہا بس تم جاؤں میں کچھ بھی کرنے لگا ہوں لیکن میں جا نہیں سکتا فرماتے ہیں میں پلٹ کے واپس آیا گھر آیا حج کے دن شروع ہوئے جب حج کے دن شروع ہوئے تو مجھے یاد نے ستانہ شروع کر دیا اور میرے دل میں خیال آتا بار بار اس وقت میرے ساتھ کے دوست توافق کعبہ کر رہے ہوں گے اس وقت وہ صفحہ مروہ کی سائی کر رہے ہوں گے جب وہاں سے گزر کر مدینہ کی یاد نے تڑپایا اس وقت میرے ساتھ کے سنگی حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے فرماتے چھے ماہ کے عرصہ گزر جاننے کے بعد جب وہ واپس آئے تو میں ان کو مبارک دینے کے لیے گیا پہلے بندے کے دروازے پہ دستک دی جب میں نے دستک دی دروازہ کھلا میں نے کہا مبارک ہو حج کی مبارک ہو تو واپس جواب دینے والے نے جواب دیا یاد بڑا افسوس ہے بڑا افسوس ہے تو سینے کعبہ میں بھر رہا تھا میں ہم تجھے آوازیں دیتے تھے تو انہیں مڑکے بھی ہماری طرف نہیں دیکھا انہیں کہا آبا میں نہیں گیا ہوں فرماتے دوسرے کے پاس گیا جا کے اس کے دروازے پہ دستک دی میں نے کہا مبارک ہو اللہ نے تمہیں حج نصیب کیا ہے اس نے مجھے کہا یہ بہت افسوس ہے بندے کے پاس سواری آلہ آجائے پیسے زیادہ آجائیں تو دوستوں کو بھول جایا کرتا ہے بڑا افسوس ہے تو ہمارے سامنے جا رہا تھا ہم نے تیرے آوازیں دی منت کی تو نے مڑکے بھی نہیں دیکھا فرماتے ہیں اس کے بعد جو کافلہ آتا گیا میں اس سے مبارکیں دیتا گیا میں بڑا پرشان ہوا یا اللہ میں ان کو حج کی مبارک دیتا ہوں یہ مجھے کہتے ہیں ہم نے تجھے دیکھا ہے فرماتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جن کا نام ہے ربی بن اسلم بڑے محتش شخص تھے میں نے ان سے جا کے کہا حضور آپ کو مبارک حج کی آپ فرمانے لگے بڑا افسوس ہے یار مڑکے بھی نہیں دیکھتا تھا یہ پیسے ہیں یہ پیسے جو تیرے لیے میں لے کے آیا ہوں میں نے تجھے تھیلی پکڑانے کی کوشش کی تو نے لی ہی نہیں ہے وہاں نہیں لی اب لے لے فرماتے ہیں پیسے بھی لے لیے محتشتے بات تو نہیں کر سکتا تھا فرماتے ہیں شام آئی گھر آیا دل بڑا پریشان تھا جب میں رات کو سونے لگا خدا کی مارکہ میں دعا کی اللہ سونے آئے سکتے کو کھول دے یا اللہ مجھے بڑی بے چینی ہے بڑا بے سکون ہو پروردگاری عالم میرے حال پر کرم فرما فرماتے ہیں آنکھ بند ہوئی قسمت جا گئی آنکھ بند ہوئی قسمت جا گئی میرے گھر میں نور آیا روشنیاں آئی میرے گھر کی اندر خوشبوں میں آئی ادھر آنکھیں تو بند تھی لیکن دل کی آنکھیں گل گئی میرے سامنے چیرہ مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اللہ فرمایا آئے عبداللہ عبن مبارک کتنے لوگوں سے گرنٹی دوں تجھے کتنے لوگوں سے گرنٹی دوں تجھے کہ تُو وہاں گیا تھا تُو نے میری آل کو تین سو دیئے تھے ہم نے بدلے میں تجھے تین سو کے بدلے میں چھے سو عطا فرما دیئے ہیں فرماتے ہیں اس کے بعد زندگی کی اندر میں نے ساٹھ حج کیے جب حج کا موسم آتا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کہاں سے اسبات پیدا ہوتے ہیں کون مجھے ساتھ لے گیانے والا ہے میرے آقا نے فرمایا میری امت کی کسی مشکل کو حل کر دو حضور نے فرمایا گرنٹی ہے تمہیں اگر کسی نے میری امت کی مشکل گریم حل کیا میرا رب اسے کامل حج کا ثواب عطا فرمائے گا میں آپ دوستوں سے مزارش کرتا ہوں عید کا دن ہے آج بھی عید کا دن ہے خدا رہا اپنے قریب پڑوسیوں کو دیکھو اپنے کرکو جوار کو دیکھو کسی پڑوسی کو دیکھو کسی قریب کا سہارا بن جاؤ کسی بیمار کا سہارا بن جاؤ کسی قریب کے ساتھ محبت کے دو جملے کہہ دو اپنے ماں باپ کے چھیڑے کی زیارت کر دو لوگوں جہاں پہ ساتھ لاکھ روپیہ خرج کر کے حج اکڑنے والوں کو ثواب ہے اللہ قریب ہو تمہیں گھر بیٹھے حج کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ آپ کو بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے اللہ مجھے بھی حرمیر کی زیارت نصیب فرمائے حاجیوں کے صدقے سے اللہ ہمیں رائے خدا رائے مکہ اور رائے مدینہ کا مسافر بنائے اور جنہوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ پاک آپ سب کی قربانی کو قبول کر کے اللہ پاک آپ سب کی قربانیاں